اہلِ حدیث میں مجھے ایک ڈھنکے مولوی لگے ہیں مولانا احتشام الہی زہیر اور ان کے بھائیں ابتسام پہلا میں نے اہلِ حدیث عالم دیکھا ہے جو اختلافی مسائل کو اعتدال سے بیان کرتے ہیں ان کو میں نے پھر شکریہ کا میسج بھی بھیجا ان سے کسی نے پوچھا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری رائے میں جائز نہیں ہے لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بھینس چونکہ گائی کے جنس میں سے نہیں ہے بھینس گائی کے جنس میں سے نہیں ہے نہ اس کو گائے کہا جاتا ہے نہ وہ گائے والی ایٹیٹیوٹ ہیں اس کے گائے پانی سے بھاگتی ہے اور بھینس کو جہاں پانی نظر آئے نا تو بھینس بھول جاتی ہے کہ میرا مالک کون ہے پانی میں گستی ہے بہت ساری چیزوں میں فرق ہے تو انہوں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں مجھے ان کا اسٹائل بہت اچھا لگا اگرچہ ان کے دلائل سے ہمیں اختلاف ہے وہ اختلاف اس لیے ہے کہ بھینس کی قربانی پر امت کا عجمہ ہو چکے اور پرانے جو اہل حدیث علماء ہیں وہ بھی اس کو جائز کہتے تھے اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے بھینس گائے کے جنس میں سے نہیں ہے لیکن گائے کے ساتھ لاہق ہے کیونکہ قربانی یہ جو چار جانوروں کی قربانی ہوتی ہیں اونٹ گائے اور دمبا اور بکری ان کی اس لیے ہے کہ یہ چوپائے ہیں اور پالتو ہیں تو اس معاملے میں بھینس گائے کی طرح ہے کہ وہ بھی جنگلی جانور نہیں ہے چوپایا بھی ہے اور کیا ہے پالتو بھی ہے اسی وجہ سے یہ جو گلگت میں خاص قسم کا جانور پائے جاتا ہے نا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو مارخور ہے یا جنگلی بھینس ہے کیا ہے یاک تو اس کی قربانی میں بھی اختلاف اسی بیس پہ ہوا جنہوں نے کہا کہ یہ پالتو بن سکتا ہے پل سکتا ہے گھریلو ہو سکتا ہے میں حکم کا مدار پالتو ہونے پر ہے چوپایا بھی ہو ایسا نا پالتو تو بلی بھی ہوتی ہے اسی کو کاٹ دیا پتہ چلا مرگی بھی ہوتی ہے چوپایا ہو اور کیا ہو پالتو ہو تو اس میں یہ بھینس گائے کے ساتھ لاہق ہے لیکن مجھے ان کا سٹائل اچھا لگا اور مجھے پہلے اہل ایدھی سالم ملا ہے جو بات کیا کرتے ہیں ذرا اتدال سے تو اگر یہ اتدال بھی ہو جائے تو بھی غنیمت ہے یار چلو آپ نہیں فالو کرو لیکن اتدال سے اپنی رائے رائے اگر پیش کرنی ہے تو اتدال سے تو کرونا اپنی رائے